اسلام علیکم دوستو میں نرام وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹیوی دوست دنیا میں زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی قسمت کافی خراب ہے لیکن پھر اچانک سے ان کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش ہو جاتا ہے جسے انہیں انتاظہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا کی چند ایسے ہی لگی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹیوی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو کبھی کبار انسان کی لگ اس کا اتنا ساتھ دیتی ہے کہ وہ موت کے مو سے بھی صحیح سلامت باہر آ جاتا ہے ایونکہ اسے خراش تک نہیں آتی یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا یہ اپنے گھر کی چند پر سیڑی لگا کر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس گھر کا روف سلوپ کی طرح کا بنا ہوا تھا یہ لیڈر سے ابھی اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے سیڑی سلپ ہو گئی اور سیڑی کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی نیچے گرنے والا تھا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیچے گرنے کی بجائے اس کا پاؤں چت پر لگی چمنی میں آ گیا اور یہ اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے دوسرے پاؤں سے سیڑی کو بھی نیچے گرنے سے بچا لیا تھا حالانکہ اگر یہ اتنی اچائی سے گرتا تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جانی تھی اور ایون کے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی اینیوے جو بھی ہو یہ شخص واقعی میں بہت لگی تھا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ون ویلنگ کرنا ایک بہت ہی رسکی کام ہوتا ہے خاص طور پر اگر کوئی شخص آف روڈ ویلنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن کچھ لوگ اتنے لگی ہوتے ہیں کہ اس طرح کے حادثات بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنی بائک پر آف روڈ ویلنگ کر رہا تھا یہ ابھی ویلنگ کر رہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کا بائک آوٹ آف کنٹرول ہو گیا اور یہ بائک سے نیچے گر گیا لیکن اس نے سٹیرنگ نہیں چھوڑا اور یہ بھاگتے بھاگتے بائک کی اوپر لیٹ گیا اور دوبارہ سیسے ڈرائیو کرنا شروع ہو گیا اینیوے جو بھی ہو یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں فشنگ کرنا پسند ہوتی ہے اور یہ کسی انلیمیڈڈ فن سے کم نہیں ہوتا لیکن کبھی کا پار یہ فن آپ کو ایسے سیچویشن میں ڈال دیتا ہے جس سے نکلنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنی بوٹ کی ریلنگ پر کھڑے ہو کر فشنگ کر رہا تھا اور اس کا دوست بوٹ چلا رہا تھا یہ اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک اس ریلنگ کے نیچے سے ایک بہت بڑی مشلی نکلی اور اسے کھانے کے لیے اپنا موہ کھول دیا اس کی قسمت اچھی تھی کہ مشلی اور اس کے درمیان وہ ریلنگ موجود تھی اور یہ شخص مشلی کا شکار بننے سے بچ گیا تھا اینوی جو بھی ہو یہ سینے تھا ٹیریفائنگ تھا کسی دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے یہ شخص سچ میں بہت لگی تھا دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہارس رائیڈنگ کا شوق ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی اینگری ہارس پر سواری کی ہے یہ ایک بہت ہی رسکی کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں چوٹ لگنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے سچویشن میں بھی صحیح سلامت بچ جاتے ہیں یہ جو شخص آپ کی طرح فلپ کر دیا لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ یہ گھوم کر واپس گھوڑے پر بیٹھ گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس گھوڑے نے چلانگ لگا کر اس سے نیچے گرانے کی کوشش کی لیکن یہ پھر بھی گرنے سے بچ گیا اور کھڑا ہو گیا دوستو کچھ لوگوں کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی دودھ سے مکی کی طرح باہر نکلاتے ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا یہ ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ آئیس سکیٹنگ کر رہا تھا سکیٹنگ کے دوران جیسے اس شخص نے سٹنڈ نکھانے کے لیے فلپ مارنے کی کوشش کی تو یہ نیچے گر گیا اسے دیکھر ایسا لگتا تھا جیسے برف کے اندر دھنس جائے گا لیکن یہ گرنے کی بجائے نیچے آگر بلکل سیدھا کھڑا ہو گیا حالکہ جس انداز سے یہ گرہا تھا اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا یہ شخص ریلی بہت لگی تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اسے تھائیلینڈ کی ایک ٹرک ریسنگ کے ایونڈ میں ریکارڈ کیا گیا تھا جیسا کیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤن میں بہت سے موسٹر ٹرک موجود تھے جو کہ ویلنگ اور ریسنگ کر رہے تھے ویلنگ کے دوران اچانک ایک شخص کا موسٹر ٹرک آؤٹ آف بیلنس ہو گیا جیسے ہی اس نے ٹرک کو سیدھا کرنے کی کوشش کی یہ تیز سپیڈ میں آڈینس کی طرف آنا سٹارٹ ہو گیا اسے دیکھر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی آڈینس کے اوپر چڑ جائے گا سب لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنا سٹارٹ ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہوتا ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کی بریک لگا لی اور یہ بیرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا اگر یہ ڈرائیور این موقع پر بریک نہ لگاتا تو بہت سے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی یہ سب لوگ واقعی میں بہت لگی تھے دوستو آپ سب نے بہت سے لوگوں کو آئی سکیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ویل کچھ لوگ تو اس میں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے سٹنٹس بھی پرفارم کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کا ڈینجرس سٹنٹ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں یہ اپنی دھن میں مگن ہو کر سکیٹس پہن کر برف پر جا رہا تھا کہ اس کی رائٹ سائٹ سے اچانک ایک اور شخص نمودار ہو گیا اس کی ایک ٹانگ زمین پر تھی اور دوسری آسمان میں تھی فس گلانس میں تو اس سین کو دیکھر ایسا لگتا تھا جیسے یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے لیکن یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے تھے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایک سیکنڈ کی دیر یا جلدی کر دیتا تو دونوں زخمی ہو جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا ویلی کیمرے پر کیپچر کیا جانے والے سب سے لکی مومنٹس میں سے ایک تھا دوستو یہ جو فڈیو آپ دکھ رہے ہیں اسے عراق میں رہنے والی ایک شخص نے اپنی کار کے ڈیش کیم میں ریکارڈ کیا تھا یہ روڈ پر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے سڑک اس طرح پھٹی جیسے اس کے اندر سے لاوا یا پھر کوئی بہت بڑا مانسٹر نکلنے والا ہو لیکن اس ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی اور این موقع پر اس نے اس کا ساتھ دے دیا اور یہ سائٹ سے گاڑی نکال کر آگے چلا گیا اصل میں اس جگہ پر زمین کی اندر باون فکس کیا گیا تھا جو کہ بلاسٹ ہو گیا تھا لیکن جو بھی ہو اس شخص کا اتنی آسانی سے بچ پانا کسی میری گل سے گم نہیں تھا دوستو یہ جو وڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں ایک کار ڈرائیور بہت ہی سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے جیسے ہی بریکس لگانے کی کوشش کی تو کار سڑک پر گول گول گھننا شروع ہو گئی حالانکہ اسے دیکھر ایسا لگتا تھا کہ نہ صرف کار بلکہ اندر پیٹھا ڈرائیور بھی کبھی بھی سلامت نہیں بچ پائے گا لیکن جیسا کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو اس کار کو کچھ ہوا نہ ہی اس ڈرائیور کو بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روڈ پر ٹویسٹ ہوتی ہوئی آئی اور سامنے کھڑی ایک اور گاڑی کے کھلے ہوئے دروازی کو بھی بند کر دیا اور آرام سے ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے فرس کلاس میں دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں اڑنے والے یہ دونوں پلینز ابھی آپس اپنے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے لیکن جیسا کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آلموس ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے تھے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اتنے قریب ہونے کی باوجود بھی دونوں پلینز نے ایک دوسرے کو ٹش تک نہیں کیا تھا اور اتنے قریب سے گزر گئے تھے بارحال جو بھی ہو یہ کیمرے پر کیپسر کیے جانے والے سب سے لکی مومنٹس میں سے ایک تھا دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے چائنہ کے ایک ہائیوے پر ریکارڈ کیا گیا تھا اس میں دو کرینز مل کر ایک بریج کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھیں ان میں سے ایک کرین تو بریج سے تھوڑے فاصلے پر تھی لیکن دوسری کرین کا ڈرائیور اتنا بے وکوف تھا کہ وہ بریج کی اوپر کرین کھڑی کر کے اسے ہی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے زور سے ضرب لگائی بریج درمیان سے ٹوڑ گیا لیکن بریج کے ساتھ ساتھ اس کی کرین بھی نیچے آ گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ یہ کرین نیچے گرتی اس کا بکٹ بریج کی دوسرے ہیسے سے ٹکرا گیا اور کرین وہی پر روک گئی اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید یہ بندہ آج سلامت نہیں بچنا تھا یہ منظر ریلی ٹیریفائنگ تھا دوستو اگر آپ میرے ولوگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ